سنبھل میں ایٹی ایم توڑ کر دس لاکھ کی چوری کی گئی ہے بدماشوں کی بینک آف انڈیا کے ایٹی ایم میں سندھ لگائی گئی ایٹی ایم میں کیش ڈالنے کے دوران چوری کا یہ خلاصہ ہوا ہے آر ایس آماز روڈ اس پر بینک آف انڈیا ایٹی ایم کا یہ پورا معاملہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سنبھل سے سنبھل میں بدماشوں نے سندھ لگا کر ایٹی ایم سے پیسے اڑا لیے دس لاکھ کی چوری کی ہے بدماشوں نے بدماشوں کی بینک آف انڈیا کے ایٹی ایم میں سندھ کے بعد یہ پیسے اڑا لائے گئے ایٹی ایم میں کیش ڈالنے کے دوران چوری کا یہ خلاصہ ہوا آر ایس آماز روڈ اسٹر بینک آف انڈیا اور اسی قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ابھیناب ماتور ہمارے سنبھل آتا فول لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ابھیناب کیا کچھ جانکاری دیکھیں بالکل میں آپ کو بتا دوں دیکھیں ابھی یہ شام کا یہ ماملہ ہے جس کا میں جب لگ بار پانچ کاری کے قریب پولیس کو اس ماملے کی جانکاری ہوئی جس کا میں جب پولیس جو موقع پر پہنچا اور بینک آف انڈیا کا جو بہار بالکل میں برانچ کے باہر ایٹی ایم ہے بینک آف انڈیا کا اس کا جب جائے کیش جو لوٹ کرنے کے لیے بینک کی ایک تیمز جو کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ مہا کا کرمچاری وہاں پر کچھ لوٹ کرنے کے لیے ایٹی ایم پر پہنچا تو اس ایٹی ایم کو کھاٹا گیا تھا اور اس کے ایٹی ایم کے اندر جو کیش گائب تھا حالانکہ اس کے بعد جب جب پولیس موقع پر پہنچی ایس پی یومنہ پرساد اور اخر پولیس پر موقع پر پہنچی ہے جو کیش کرمچاری تھا اپ لوٹ کرنے والی کمپنی کے کرمچاری تھا اس میں یہ جانکاری دی میں آپ کو روکنا چاہوں گا ہمارے پاس سنبھل ایس پی یومنہ پرساد جی ہمارے ساتھ فور لائن پر جڑ گئے ہیں یومنہ پرساد جی اگر بات کی جائے یہ ایک بڑی دکھت گھٹنا ہے دس لاکھ روپے کی چوری کی گئی ہے ہم دوارہ ہمارا سمپرک ان سے ٹوٹ گیا ہے دوارہ سمپرک کریں گے فلال یہ خبر آپ کو سنبھل سے بتا رہے ہیں سنبھل میں بدماشوں نے بینک کے ایٹی ایم میں سندھ لگائی جس کے بعد دس لاکھ روپے اڑا لیے تو ایٹی ایم میں کیس ڈالنے کے دوران یہ چوری کا خلاصہ ہوا فلال بینک آف انڈیا کا یہ پورا معاملہ ہے سنبھل سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور اب آپ کا بھی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ اور ہم بقت ایک چھوٹے سے بریک کا